اَلَّا حِمَانُ وَعَلَّمَ الْقُوَانُ آیت انتاریس سے لے کر بیالیس تک پڑھیں گے تو آئیے سبق ابتدا کرتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ قَاف موٹا وَالْقَمَرَ راہ کپور پڑھیں گے وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ 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 یہاں پر جو راہ ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا قَدَّرْنَاهُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ مَنَازِلَ حَتَّا مَنَازِلَ حَتَّا مَنَازِلَ حَتَّا عَادَ مَنَازِلَ حَتَّا عَادَ کالعرجون القدیم شباش لام کو ہلانا نہیں ہے کالعرجون القدیم لشمس ینبغی لہا انتدرک القمر دال پر قلقلہ ہوگا انتدرک القمر پہلا چھوٹا کافے باریک پڑھا جائے گا اس کے بعد دو نقطے والا کاف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا انتدرک القمر قمر راپر قمر انتدرک القمر انتدرک القمر وَلَا اللَّيْلُ وَلَا اللَّيْلُ وہا پر گول ہوں گے وَلَا اللَّيْلُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ سَابِقُ النَّهَارِ سابق النہار سابی ہے سادی نہیں ہے باہ ہے سابق النہار سابق النہار وَكُلُّنْ فِي یہاں پر اخفہ کر رہے ہیں وَكُلُّنْ فِي وَكُلُّنْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اویس آپ فی کو زیادہ لمبا کر رہے ہیں فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآیت لهم انا حملنا ذریتهم رابا ریک ہوگا ذریتهم ذریتهم فی الفلک فی الفلک فی الفلک المشحون فی الفلک المشحون وخلقنا لهم وَخَلَقْنَا لَهُمْ 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 مِمْ مِسْلِهِ یہاں پر دو میم آ رہی ہیں دونوں پر تشدید ہے غنہ ہوگا دونوں جگہ پر لَهُمْ مِمْ لَهُمْ لَهُمْ مِمْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ مَا يَرْكَبُونَ مَا يَرْكَبُونَ مَا يَرْكَبُونَ ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت انتالیس سے لے کر بیالیس تک پڑھی آئیے اب انہیں آیات کی تلاوت بسمات فرمائیے اعوذ باللہ انیانا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قد درناه منازل حتی آدکا الرجون القديم لَالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ عَلَى اللَّيْنُ سَابِقُ النَّذَارِ وَقُلُونَ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونَ وَقَلَقُنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَوْكَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت انتالیس سے لے کر بیالیس تک پڑھی اور آخر میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی اسمات فرمائی آج کی تلاوت میں جو لہجہ میں نے پیش کیا اس میں رست اور سیقہ شامل تھے اسی کے ساتھ